کینوا میں وائس آور کرنے کا طریقہ سیکھیں گے اسلام علیکم ڈیئر فرنڈز ویلکم دو میہ سٹوڈی یوٹیوب چینل اگر آپ نے آرڈی کمپیوٹر میں کوئی وائس ریکارڈ کر رکھی ہے کوئی آرڈیو آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو بھی کینوا میں یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ ڈیریکٹلی وائس آور کرنا چاہتے ہیں کینوا میں تو آپ وائس آور بھی کر سکتے ہیں تو میں نے کینوا اوپن کر رکھا ہے میں اس وقت کینوا پرو یوز کر رہا ہوں آپ کو نارمل کینوا بھی یہ کام کر سکتے ہیں تو ہم کوئی بھی ایک سیمپل پروجیکٹ جو ہے اوپن کر لیتے ہیں ویڈیو پروجیکٹ میں نے ایک اوپن کر لیا ہے اگر آپ کو کینوا پرو ورجن چاہیے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں تو یہ میں نے ایک خالی جو ہے بلینک ڈاکومنٹ کریٹ کی ہے ہم اس کا ڈیوریشن یہاں سے بڑھا سکتے ہیں تو یہ ہمارے سامنے آٹھ سیکنڈ کی تقریباً یہ ایک بلیک وینڈو ہے اب ہم نے یہاں پہ وائس آور کرنا ہے تو وائس آور کیسے کریں گے سب سے پہلے تو ہم یہاں پہ کوئی ایک ٹیکسٹ ایڈ کر دیتے ہیں فو وائس آور ان کینوا تو یہ میں نے ایک جسٹ ٹیکسٹ ایڈ کر دیا ہے اب یہاں پہ ہم نے کوئی بھی ہمارے پاس ایلیمنٹس ہیں ایمجز ہیں یا ٹیکسٹ ہے تو اس کے ساتھ اب ہم نے وائس لگانی ہے تو وائس یا تو آپ نے آرڈی کمپیوٹر میں سیو کر رکھی ہو کسی سارٹ ویر سے آپ نے ریکارڈ کر رکھی ہو تو آپ اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں یا آپ خود سے یہاں پہ کینوا میں وائس آور کر سکتے ہیں تو وائس آور کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اپلوڈ والے بٹن پہ کلک کریں گے تو اپلوڈ کے بٹن پہ کلک کرنے کے پاس آپ کے سامنے یہاں پہ دیکھیں آڈیو کی اپشن آتی ہے اور یہاں پہ ریکارڈ کی اپشن آ جاتی ہے اور یہاں پہ اپلوڈ کی اپشن آ جاتی ہے تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں آرڈی اگر آپ کے پاس کوئی آڈیوز ہیں جو آپ نے کینوا پہ اپلوڈ کر رکھی ہیں تو آپ آڈیو کے بٹن پہ کلک کر کے یہاں سے وہ آڈیو یہاں پہ اڈیچ کر سکتے ہیں اس طرح کر کے میں ڈرائگ کروں گا اور یہاں پہ ڈال دوں گا اور اگر مجھے ایسے نہیں کرنا ہے مجھے سسٹم سے کوئی آڈیو اپلوڈ کرنی ہے جو کہ میں نے وائس آور بنا کر رکھی ہے تو میں اپلوڈ کے اس بٹن پہ کلک کروں گا اور یہاں پہ جو بھی میرے پاس آڈیو موجود ہے میں اس کو سلیک کروں گا اور اس کے اوپر اپلوڈ ہونے کے بعد اس کو یوز کر سکتا ہوں تو اینی ہاؤ یہ ایک سمپل پروسیجر ہے جو آرڈی ہمارے پاس ریکارڈڈ ہے یا یہاں پہ اپلوڈڈ ہے تو یہاں پہ دیکھیں لاسٹ اپشن ہمارے پاس جو ہے ریکارڈ یور سیلف اب یہاں پہ ہم کلک کریں گے تو یہاں پہ کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں ہمارے سامنے ایک ریکارڈنگ سسٹم آ جاتا ہے تو یہاں سے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے آپ یہاں پہ گوھر کریں تو اس کیمرہ کی اپشن پہ ہم آئیں گے اور سب سے پہلے ہم اپنے کیمرہ کو آف کریں گے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ کیمرہ ہے کہ کون سا کیمرہ ریکارڈ کرنا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں نو کیمرہ یعنی ہم نے کیمرہ کی ریکارڈنگ اس کے اندر نہیں لے کے آنی ہے یہاں سے کیمرہ آف کر لیں گے اگر آپ کو کیمرہ بھی شو کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں لیکن ہم کیوں کہ وائس آور کر رہے ہیں آڈیو سے ہمارا کنسن ہے تو اس وجہ سے ہم کیمرہ کو آف کر دیں گے اس کے بعد سیکنڈ آپشن جو ہم نے سیٹ کرنی ہے وہ ہے ہمارا مائکرو فون یعنی کون سا مائک ہم یوز کر رہے ہیں جس سے ہم ریکارڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آرڈی میرا سیلیکٹڈ ہے تو یہ آپشن سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں نیچے ہمارے سامنے ہی یہ وائس ریکارڈنگ کا بٹن ہے جہاں سے ہم ریکارڈنگ کو سٹارٹ کر سکتے ہیں تو ریکارڈ والے بٹن پہ ہم کلیک کریں گے یہ ہمارے سامنے کاؤنٹر سٹارٹ ہوگا اور اب ہماری ریکارڈنگ جو ہے سٹارٹ ہو چکی ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری ریکارڈنگ ہے ٹائمر چل رہا ہے اور یہاں پہ ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے اسی ریکارڈنگ کے ساتھ ہی لیپ سائٹ پہ اگر آپ گوھر کریں تو جو ہماری ریکارڈنگ اس وقت چل رہی ہے اگر ہم اس کو کینسل کرنا چاہتے ہیں ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس بٹن سے کر سکتے ہیں delete والے بٹن سے اور اگر ہم نے اپنی recording کو pause کرنا ہے تو ہم اس کے اوپر click کر کے pause بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ کسی بھی وجہ سے ہم pause کرنا چاہتے ہیں ہم کوئی ذرا break لینا چاہتے ہیں کوئی بھی reason ہو سکتی تو اس کے لیے ہم نے اس کو pause کیا اور ادھر سے ہی دوبارہ سے ہم نے اپنی recording کو start کرنا ہے تو ہم resume پہ click کریں گے تو دوبارہ سے ہماری recording وہی سے start ہو جائے گی اور lastly ہم کیا کریں گے اگر ہم نے recording complete کر لیا ہے تو ہم اس done والے button پہ click کریں گے done والے button پہ click کرنے کے بعد دوبارہ سے ہمارے سامنے option موجود ہے delete کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے delete کر لیں اور اگر آپ نے delete نہیں کرنا بلکہ اس کو save کرنا ہے اس کو use کرنا ہے اس وائس کو تو ہم کیا کریں گے یہ دیکھیں corner میں save and exit کے button پہ click کریں گے تو save and exit کے button پہ click ہونے کے بعد ہماری جو وائس ہے وہ ہمارے اس جو system ہے جو ہمارا گینوا کا system ہے اس کے اوپر upload ہونا start ہو جائے گی تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے record کیا وہ upload ہو رہا ہے upload ہونے کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں یہ show ہو رہا ہے actually canva میں direct کوئی simple audio record کرنے کی option موجود نہیں ہے ہم نے حالانکہ camera کو off کیا ہے لیکن اس کے باوجود ہمارے سامنے جو recording آئی ہے وہ video format میں آئی ہے آپ یہاں پہ غور کریں تو ہم نے جو recording کی ہے ویڈیو کے اس portion میں یہ والی ہماری recording ہے جو ہم نے ابھی کی ہے آڈیو میں دیکھیں تو recording نہیں ہے video میں آئیے تو یہ والی وہ recording ہے جو ہم نے ابھی record کی ہے تو یہ ایک simple procedure ہے وائس آور کرنے کے لیے کوئی بھی آپ کے پاس elements ہیں یا text ہے تو اس کے اوپر آپ وائس کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے آپ canva کو use کرتے ہوئے وائس آور کر سکتے ہیں dear friends امید کرتا ہوں کہ آپ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ نے canva میں کس طرح وائس آور کرنا ہے یا آپ نے اپنی وائس ریکارڈ کرنی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو پلیز ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے thank you so much take care اللہ حافظ موسیقی